بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں سبزی والے چاول بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں چاول اس میں میں نمک اور تھوڑا سا آئل دال کر یہ فول بوائل کیے ہیں تھوڑا سا آئل چاہیے سبزیاں آپ فیش بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت پروزن سبزیاں اس میں گاجر، مطر، مکعی کے دانیں اور مشروعوں میں آپ کے پاس جو سبزی ایلیبل ہو جو آپ کو پساندو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سبزی اگر آپ کے پاس اس طرح کی ہو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ کٹی مرچیں اور نمک ہے اس میں یہ برکب ہلکا سمائے کراش کروں گے اس کو اور یہ کالی مرچ یہ کونڈی میں کٹی ہوئی ہے کٹی مرچیں ایک ٹی سپون بھار کے نمک اور کالی مرچیں بھی ایک ٹی سپون بھار کے پیاز یہ بلکل میں آخر میں ڈالوں گی سب سے پہلے آئل یادہ کبس سے میں کام آئل استعمال کریں اس آئل گرم ہے اور یہ ساتھی تبدیل ہے اور ہمیں اس کو پانچ مرچ اچھا کرا سے میں نے بھون لیا ہے اس میں شیبلا مرچیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ سرکیاں اس میں گو بھی بھی ہے یہ پیاز بھی ہیں یہ آپ کو پسندو یہ تو کٹی مرچ کا ہے اور میں اس میں کٹی مرچ یہ کالی کے پیری ہے جو مرمہ اس میں سامنے دا رہے ہیں اس کو مکس کرنا پیاز سربز پھرس بھار دیں ٹھوڑا سربز پھرس بھار دیں ٹھوڑا سربز پھری رکھیں اب ہلکہ سپانی کا شیطہ دیانے لگیں اب چاوڑ اس میں کے اوپر اس طرح پیاز سامنے دو کپ میں چاوڑ ہی ہیں اور اس میں نمک اور تیل صرف ڈالا ہلکہ سا اور کچھ میں ڈالا اب اس کو ڈھاک دیا ہے دس پندرہ منٹ بس دام دوں گی آنچ میں نے ہلکی کر دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ناظرین یہ چاوڑ جو میں نے بنائے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ چیکن روست اس میں آلو بھی ہیں پیاز سبز میچے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ساتھ بنایا ہے کیونکہ سادہ بھی اچھے لگتے ہیں چاوڑ لیکن اگر اس طرح بنا لیں تو بہتر ہے یہ چاوڑ بھی تیار ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب ان کو اس طرح مکس کر لیں آپ چاہیں تو اس میں چیکن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے صرف سبزی کے بنایا ہے اب میں اس کو ڈی شاڑ کر رہی ہوں تو آپ کو دکھاتے ہیں لیکن میں نے چیکن بنایا ہے اس کے ساتھ میں چیکن بنایا ہے اس میں آلو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بنایا ہے اس کی رسپی میں انشاءاللہ آپ کو اولادہ دوں گی یہ چاوڑ یہ بلکل ہلکے سے چاوڑ ہے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ آپ چاہیں تو 3 فیفر سوس یہ چاوڑ اور فیش بھی ساتھ بنا سکتے ہیں بعض دفعہ میں فیش کے ساتھ بناتی ہوں آج میں نے چیکن روست کیا ہے اس کے ساتھ آپ کوئی سوس یہ ہاتھ چلی سوس ہے اور ساتھ سویٹ چلی سوس یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی دعوت میں یہ ضرور بنائیں سادہ لیکن بہت اچھا کھانا ہے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ